بدگمانی کرنا کیسا ہے؟ کیا بدگمانی کرنے سے چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے؟ بدگمانی یہ تو درست نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ نے کہا یا ایوہ الذین آمن اشتنیبو کثیرا من الظن کہ اے لوگوں اے ایمان والوں بدگمانی سے بچو اس لئے کہ بعض بدگمانی گناہ کا سبب بنتے ہیں تو بدگمانی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی آدمی کے بارے میں اچھا خیال ہونا چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر مومن کے بارے میں ہر مومن اورت کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے جب تک کوئی دلیل اور ثبوت نہ ہو اس وقت تک ہم کوئی ان سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا بدگمانی کرنے سے بچو اس لئے کہ بدگمانی کرنا یہ سب سے بڑی جھوٹ بات ہے تو اس لئے بدگمان نہیں کرنا چاہیے یہاں یہ پوچھ رہیں کیا بدگمانی کرنے سے چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے دو آدمیوں کے بارے میں ہے کہ چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے یہ ایک ہے شرابی جو شراب پیتا ہے اس کے بارے میں ہے کہ اس کی چالیس دن نماز قبول نہیں ہوگی اور دوسرا ہے وہ شخص جو کسی کاہن عامل کے پاس جاتا ہے اور جا کر اپنی قسمت معلوم کرتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے بخی اور کسی کے بارے میں ایسے کوئی روایت نہیں ہے تو اس لئے بدگمانی سے بچنا چاہیے لیکن چالیس دن کے جو بات ہے وہ صحیح نہیں ہے اس کے کوئی قرآن اور حدیث اس کی کوئی دلیل نہیں ہے